مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہورڈ فنس سے چودہ دن سر میں کہی رہا چودہ دن میں جو بھی چلا کٹھا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دی دی تھی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور نومی کی مضمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سوں میں ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کہ صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں سارے لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر میں چھپا ہوتا تھا یہ باتیں کرنا آسان ہے سر آج آپ ریکنگی بات کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ہیں ریکنگ پہ لیکن ان بچارے ورکروں کے ساتھ وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پر بات نہیں کی سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں نہ آپ پریشان ہو جائیں گے ان چار مہینوں میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر کی راہ دیا گیا سر میری فیکٹری میرے کاروبار بند کر دیئے گئے ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر میرے عاموں کے باگ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باگ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گے میرے باگ بھی برباد ہوگے سر